زہرہ زہروں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ ہائے حسین کہہ کے آسو بہا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ ہائے تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے آب آبے کی بے بسی کا نوہ سنا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ منصور نے غزہ میں زہر جفا دیا تھا مظلوم کے بدن پر جس کا اثر ہوا تھا کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خون رنگ ہو گیا تھا مولا کا میرے بستر منظر یہ اہل دل کا دل کو دکھا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ خیدر سے دشمنی یہ اب تک نے ہی رکی ہے مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے ہر ایک چراغ ظاہرہ ظالم بھجا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ جعفر کے ذہن میں بھی کازن کا ہے جنازہ مئیت اٹھانے والے وارس کوئی نہ خونگا زیرے کا پندھی جعفر کازن اٹھا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ سلمان اور میسن دیکھا یہ خواب اکسر باد زہور مولا مہدی باقی میں آکے زہرہ کا اور ان کا روزہ بنا رہے ہیں کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کازن اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ مانے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب کا فلا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہ زادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم کہ سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں میں ڈیکے جو عیفر سکینہ کیا اب اٹھو سکینہ چلے کربلا کربلا ہاں وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں ارے تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن ماغنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری ردا لو مل گئی ہے تمہاری ردا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے یاد اسغر کی ہے بی بسی لاحد سے وہ میت نکالی گئی اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی رہتے ہیں چاروں طرف شکیاں اٹھو سکینہ چلے کربلا ہم مجھے مار ڈالے گا بس یہ ہی غم کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو خم ورم بازوں کا مجھے یاد ہے تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم اکبر سے بھی بھی ملے گی شفا اٹھو سکینہ چلے کربلا ہاں بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں یہاں پر نہ روکو زیادہ اسے کہ پہلو پیک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں لینے کو آئی ہے خود سیدہ اٹھو سکینہ چلے کربلا تھی زندہ میں اکبر عجب وہ گھڑی تھی زندہ میں اکبر عجب وہ گھڑی رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپی ادھر خون روتا تھا عابد اُدھر سکینہ لہت میں ترپتی رہی جب بھی یہ مادر نے روکر کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی دربت پہ مانے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا اعوذ باللہ من شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علا سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الحادین المہددین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا لهم اسول على محمد والمحمد سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہو علی العالمین عجل اللہ تعالی فرجہو الشریف وصحل اللہ تعالی مخرجہو الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الآن الیلہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم افاتتخدوہو وذریتہی اولیاء من دونی انہو لکم عدو بِعصد الضالبین بدلہ مَا أَشَتْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ وَلَا خَلْقَ انْفُسَهِمْ صلوات بر محمد والمحمد اللہم سول على محمد والمحمد عزیزانِ قرامِ قدر سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہیں کہ ملجس آزا و سلسل شہادت رئیس مذہب جعفری امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام منعقد کی جا رہی ہے اور ایک اپنے ہی ایک جملے سے جو میں نے با رہا کئی مجالس میں شہادت کے حوالے سے ہوتی دی گرائمہ کی ایک جملہ کہا تھا کئی مواقع پر یہ جملہ میں نے کہا ہے یہاں پہ بھی دہرائی دیتا ہوں وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ وہ اصل جملہ امام صادق علیہ محمد علیہ الصلاة والسلام گئی ہے کہ دیکھیں یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قابل ستائش ہیں وہ افراد جو ذکر امہ اہل بیت کا احتمام کرتے ہیں جو ان کی ولادتوں پہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں شہادت کے ایام میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کے حق میں ان کے امام کے دعا ہے چنانچہ امام صادق نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور امام نے رشاد فرمایا کہ خدایہ رحمت ناصر فرما ان لوگوں پر کہ جو ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں ہمارے عمر کی احیاء کرتے ہیں احیاء عمر اہل بیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کے عمر کی احیاء کیا ہے آپ کے عمر کو زندہ کرنا کیا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو علوم ہم سے جو علوم انہوں نے ہم سے سیکھے ہیں انہی علوم کو وہ نشر کرتے ہیں اور یوں وہ ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں ہمارے عمر کی احیاء کرتے ہیں عزیزانِ گرامِ قدر دیکھئے شیعہ ہونے کے لیے جہاں بہت سارے صفات ہونے ضروری ہیں ایک پوری کتاب ہے اس سلسلے میں جس کا نام ہے صفات الشیعہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کے لیے کتاب ہے صفات الشیعہ جہاں انہوں نے شیعوں کے قوالٹیز بتائیں شیعوں کے صفات بتائیں شیعہ میں یہ 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 صفات ہونے چاہئے اور یقین مانی ہے کہ اتنے سخت صفات ہیں شیعوں کے اتنے سخت شرائط ہیں شیعہ ہونے کے کہ اگر انسان ان کو پڑھ لے تو پھر خود کو شیعہ کہنے میں ایک بار ڈرے اور خوف محسوس کرے لیکن انہی تمام صفات میں ایک ایسی صفات ہے کہ جس سے کم از کم اس صفت پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور ایک ایسی شرط ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور وہ شرط یہ کہ امام نے جو شیعوں کے صفات بتائیں ان میں سے ایک بہت ہی آسان ظاہراً بہت آسان صفت ہے اور اسی لئے اسی صفت پر عمل کرنے کے لیے اور اسی شرط پر عمل پہ رہا ہونے کے لیے ہم یہ مجالس اور یہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں کہ جہاں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمائے کہ شیعہ کون ہیں تو خود چھٹے امام صادقہ علی محمد علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ شیعوں کے صفات بتاتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں دیکھیں ہر عمل کا ایک عجر ہوتا ہے ہر عبادت کا ایک ثواب ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت اطحار کی خوشی مخوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا یہ جو عمل ہے اس عمل کا کیا عجر ہے اور اس عمل کیا کیا ثواب ہے تو اس ثواب کو بھی امام صادق نے بیان فرمایا امام آگی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی مخوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اس کا عجر کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے اس کا ریووٹ کیا ملے گا تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واقع اللہ اکبر کیا جملے ہیں اور اس کے بعد کیا انسان کس چیز کی توقع رکھے اور کیا چاہے کہ جو امام نواز رہے یہ عمل کرنے والوں کو کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں وہ بروز محشر ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے اللہ اکبر یہ کیا اعزاز ہے جو امام عطا فرما رہے ہیں یہ کیا شرف ہے جو امام اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں وہ بروز محشر ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے اب آپ بتائیے یہ جب امام بیان کر چکے تو اس کے بعد کیا انسان جنت کی لالچ کر سکتا ہے سلسبیل کی تما کر سکتا ہے کوثر کی لالچ اس کے دل میں آ سکتا ہے دیکھیں نہ کوثر کا خیال ہے نہ سلسبیل کا خیال ہے نہ جنت اور نعیم جنت کا خیال ہے جہاں امام فرما رہے ہوں کہ وہ شخص ہمارے ساتھ رہے گا تو پھر اس کے بعد کیا جنت کا تصور اور کیا کوثر کا خیال یہاں پہ مجھے اپنے ہی ایک شیر یاد آتا ہے کہ میں تیرا عبد ہوں مجھ کو نہیں ہے تم بہشت میں آپ کا بندہ ہوں مجھے جنت کی لالچ نہیں ہے میں تیرا عبد ہوں مجھ کو نہیں ہے تم بہشت بہشت چیز ہے کیا میری عارضو تو ہے ایک سلوات پڑھنا ہے انا محمد وآلہ محمد اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد عزیزان gegراہم حقدر بہشت چیز ہے کیا میری عارضو تو ہے تو عزیزان gegراہم حقدر امام فرما رہے کہ وہ شخص ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا جو ہمارے خوشی میں خوش ہوتا ہے وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے عزیزانِ قرآنِ قدر میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف ابھی حاصل کیا سورہ مبارک کی کہف کی ایک آیت کا جز ہے اور اس کے بعد آنے والی آیت ہے کہ جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآنِ مجید میں اگر اور کوئی آیت بھی نہ ہوتی ولو کی اتنی آیتیں ہیں جو اہلِ بیتِ اطہار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایتِ تقوینی کو ثابت کرتی ہیں ان کی ولایتِ مطلقہ کو ثابت کرتی ہیں ولایتِ تعمہ کو ثابت کرتی ہیں اگر بلفرز کوئی آیت بھی نہ ہوتی جبکہ آئیت صریحہ سریدھے موجود ہے اگر کوئی آیت نہ بھی ہوتی اور صرف اور صرف قرآنِ مجید میں یہ آیت ہوتی جب بھی یہ آیت اہلِ بیتِ اطہار اور عیمہ معصوبین کے ولایت تقوینی کو ثابت کرنے کے لئے کافی تھی ولایت تامہ کو ثابت کرنے کے لئے کافی تھی یا جیسے خود چھٹے سرکار نے اشارت فرمایا کہ ولایتنا ولایت اللہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے تو پھر اسی ولایت اللہ المطلقہ کو ثابت کرنے کے لئے کافی تھی اور وہ آیت کیا ہے تمام ناظرین اس آیت کو اپنے لوحے دل پر محفوظ کریں اور کئی سوالوں کا جواب ہے اس ایک آیت میں اور واقعا اگر آپ حضرات نے ترجمہ ہی خالی محسوس کر لیا تو بات پوری مکمل ہے اسی ایک آیت میں واقعا خدا کی قسم کیا آیت ہے کہ اہل بیت اطحر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان خدا بندی عالم نے بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم نے اس کو اب یہاں ہوں کی ضمیر شیطان ابلیس کی طرف پر لٹ رہی ہے کیا تم نے شیطان کو ابلیس کو اس ملعون کو اس مردود کو اور اس کی ضرریت کو اپنا ولی بنا لیا ہے اپنا حاکم تصور کر لیا ہے اپنا مولا گردان لیا ہے کیا تم نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اس کی ضرریت کو اپنا ولی بنا لیا ہے اپنا حاکم بنا لیا ہے اپنا سرپرز بنا لیا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ارے وہ کیسے تمہارے ولی ہو سکتے ہیں وہ تو تمہارے دشمن ہیں وہ کیسے تمہارے حاکم ہو سکتے ہیں وہ تو تمہارے دشمن اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو بِعِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا اور ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے مَا أَشَدْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَا خَلْقَ انْفُسِهِمْ وہ کیوں کر تمہارے ولی ہو سکتے ہیں وہ کیسے تمہارے حاکم ہو سکتے ہیں وہ کیوں کر تمہارے مولا ہو سکتے ہیں مَا شَتَّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَدِ وَلَا خَلْقَ انْفُسِحِمْ وہ کیسے تمہارے مولا ہو سکتے ہیں انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا دیکھیں صاحب یہ بات بلکل ویسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس ایم بی ایس کی ڈگری نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں اس کا قطعان مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کہلانے کا حق اسی کو حاصل ہے جس کے پاس کم از کم ایم بی بی ایس کی سند ہو جس کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہو اسی کو ڈاکٹر کہلانے کا حق ہے تو بس ویسے ہی یہاں پہ بھی معاملہ ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ابلیس تمہارا اور اس کی ضروریت تمہارے ولی اور حاکم کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا تو پھر کیا دنیا کے تمام اولیاء کی نفی کر دی کیا پھر دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہو سکتا کوئی من اللہ منسوس من اللہ مولا نہیں ہو سکتا کوئی سرپرست نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں گے سب یہ کہیں سے اس آیت سے واضح نہیں ہوتا بلکہ اس آیت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے ولی کہلانے کا حق ہے اسے مولا کہلانے کا حق ہے اسے ہمارا سرپرست کہلانے کا حق ہے اسے ہمارا حاکم کہلانے ہونے کا حق ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا ہو جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا ہو جس نے آسمان کا شامیانہ لگتے ہوئے دیکھا ہو جس نے زمین کا فرش بچتے ہوئے دیکھا ہو جس نے ستاروں کے قندیلے اپنے سامنے روشن ہوتی ہوئی دیکھی ہو عزیزان اگرام قدر ذرا روش ادراک پہ سفر کیجئے ڈھونڈیے تو صحیح آخر وہ ذات کونسی ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا اور جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا اور جس نے اس پوری کائنات کو اپنی نظروں کے سامنے بنتے ہو دیکھا جو گواہ ہے پوری کائنات کی خلقت پہ تو دیکھیں یہ آیت مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی اگر وہ نہجل بلاغہ پڑھ لیتے زیادہ دور نہیں جاتے نہجل بلاغہ کا پہلے ہی خطبہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیا ہوتا اور اس خطبے کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے لگ بگ چودہ صدیہ پہلے ایک شخص ہے جو جزیر عرب میں کھڑے ہو کے رموز خلقت بیان کر رہا ہے اسرار خلقت سے پردہ اٹھا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آسمان کیسے بنائے گئے وہ بتا رہا ہے کہ زمین کیسے بنائے گئی عزیزان اگرام قدر اگر تاثب کی اینک اتار کے انسان امیر المؤمنین کا وہ خطبہ پڑھے وہ پہلا خطبہ نہجل بلاغہ کا پڑھے تو وہ بھی وہی کہے گا جو کبھی گبز نے کہا تھا اور دیکھیں جملہ بڑا مشہور ہے آپ سب کا سنا ہوا ہوگا لیکن اس آیت کے زیل میں اگر یہ جملہ سمات فرمائیں گے تو یقیناً لطف میں چارچان لگ جائیں گے جو کبھی گبز نے کہا تھا جب اس نے نہجل بلاغہ کا یہ خطبہ پڑھا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ خطبہ پڑھ کے لگ رہا ہے کہ یا کائنات اس نے بنائی ہے یا جب یہ کائنات بند رہی تھی تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ایک سلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد اللہم سولی علیہ محمد و آل محمد عزیزان اگرام قدر وہ علی ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہی اثرار خلقت اچھا آیت میں ایک جملہ ہے وزرریت ہی اور اس کی زرریت اس کی اولاد اب امیر المومنین کے اگر آپ اولاد میں دیکھیں تو ویسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب محمد بارہ چودہ میں سب محمد سب علی ہیں لیکن ایک ذات جو خاص طور پر نمائیہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جو امیر المومنین کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اسرار خلقت بیان کرتی ہے وہ ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو اسرار خلقت بیان کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ زمین کیسے بنایا گئی جو بتا رہے ہیں آسمان کیسے بنایا گیا عزیزانِ گرامِ قطر دنیا حیران ہے دنیا مہوے حیرت ہے کہ گیارہ سال کی ظاہرن گیارہ سال کی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں اس وقت تک یہ نظریہ چلا رہا تھا کہ دنیا درمیان میں ہے سورج اس کی گردش کر رہا ہے سورج اس کا تواف کر رہا ہے گیارہ سال ظاہرن دنیا کی گیارہ سال کی عمر میں امامِ صادق نہ سب سے پہلے اس نظریہ کی تردید کری اور کہا نہیں بلکہ سورج درمیان میں ہے اور دنیا اس کا تواف کر رہی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ بتایا کہ یہ جو تواف ہے یہ دو طریقوں سے ایک تو دنیا سورج کا تواف کر رہی ہے دوسرے خود اپنے ایکسس پہ چکر لگا رہی ہے اپنے مدار پہ چکر لگا رہی ہے ایک تواف وہ ہے جس کو آج ہم ریولیوشن کہتے ہیں کہ جس سے موسم میں تبدیلی آتی ہے ایک چکر وہ ہے جو ایکسس پر ہوتا ہے جسے ہم روٹیشن کہتے ہیں جس سے دن اور رات میں تبدیلی آتی ہے دیکھئے ویسے تو ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ وہ ہستیاں جو گہوارے میں بھی لوحے محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں مگر دنیا حیران ہے کہ ظاہرن گیارہ برس کا ایک بچہ جس کو دنیا میں انسان بچہ کہتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کس طریقے سے سورج کی گردش کر رہی ہے کس طریقے سے سورج کی تواف کر رہی ہے یہ کس طریقے سے ممکن ہے تو دیکھیں یہ وہی معاملہ ہے جو علی کے ساتھ تھا کہ دنیا ان کے سامنے بنی ہے ماننا پڑے گا کہ دنیا ان کے سامنے بنی ہے نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام صادق اس زمانے میں آج سے تقریباً تیرہ سالے تیرہ سال پہلے یہ بتا رہے ہوں کہ سورج کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آج ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ نازہ کے سپیس ٹیشنز ہیں ہبل ٹیلسکوپ ہے ہم جانتے ہیں کہ سورج کے ساتھ پڑھتے ہیں ساتھ لیرز ہیں امام صادق اس زمانے میں بتا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ امام صادق بتا رہے ہوں کہ کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے ہر لمحے ہر آن کائنات وسیع ہوتی جاری ہے وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاری ہے یہ امام صادق نے اتنے پہلے بتا دیا تھا آج ہم جانتے ہیں ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں ہبل ٹیلسکوپ ہے وہ تمام معاملات ہیں وہ تمام وسائل ہیں کہ ہم یہ کہہ پا رہے ہیں کہ کائنات میں ہر لمحے ہر آن کائنات مزید وسیع ہوتی جاری ہے وسیع سے وسیع تر ہوتی جاری ہے یہی یا تھرموڈائنیمکس کے دوسرے رول سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے انٹروپی بڑھتی جاری ہے اس لیے کائنات میں وسعت پیدا ہوتی جاری ہے اس وقت امام صادق بتا رہے ہیں کہ کائنات میں وسعت ہوتی جاری ہے کائنات پھیلتی جاری ہے اسی طریقے سے امام صادق نے اس زمانے میں بتایا کہ کائنات کی ہر شئے متحرک ہے ہر شئے حرکت کر رہی ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ شعوری یا لا شعوری طور پر حرکت کر رہا ہے امام صادق صدیوں پہلے بتا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شئے متحرک ہے ہر شئے حرکت کر رہی ہے کوئی شئے بھی سٹائٹک نہیں ہے بلکہ ہر شئے ڈائنمک ہے ہر شئے میں موشن پائی جاتا ہے ہر شئے میں حرکت پائی جاتی ہے یہ کس طریقے سے ممکن تھا کہ کوئی شخص اس زمانے میں بتا دے کہ کائنات کی ہر شئے متحرک اور ہر شئے میں حرکت پائی جاتی ہے یہ اسی طریقے سے ممکن ہے جیسے امام صادق نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے امام کے سامنے دنیا ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہاتھیلی پر رکھا ہوا اخروٹ ہوتا ہے عزیزانِ گرامِ قدر وہ ہر شئے کو اپنی آنکھوں سے من و ان دیکھ رہے تھے اس لئے کہ یہ کائنات ان کے سامنے وجود میں آئی ہے یہ خلقتِ کائنات پر گواں ہیں خلقتِ زمین و آسمان پر گواں ہیں عزیزانِ گرامِ قدر ورنہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ ذرا غور فرمائی گے کہ ایک وقت میں امام صادق کے ہاں چار ہزار شاگرد اس عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں امام صادق کے سامنے زانو عدب تیہ کر رہے ہیں ان چار ہزار شاگردوں میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں ہاں عامد المسلمین کے امامِ آزم ابو حنیفہ کہ وہ یہ اسی انہی چار ہزار شاگردوں میں سے ایک اور وہ خود ہی دو سال امام کی خدمت میں آئے تو پھر بات میں کہتے ہیں وہ نظر آئے کہ لَوْلَسْسَنَتَانْ لَحَلَقَ نُعْمَان اگر وہ دو سال نہ ہوتے جو جعفر صادق کے خدمت میں صرف کیے تو نومان حلاق ہو جاتا میں حلاق ہو جاتا تو خیر بہرحال انہوں نے یہ جو بات کہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں کہی ہے انہوں نے بھی اسی اپنے اسلاف کی صیرت پہ عمل کیا اور ہم بھی ان سے یہی کہیں گے کہ صاحب آپ نے بھی کوئی نئی بات نہیں کہی ہے بلکہ آپ سے پہلے بڑے بڑے کہہ چکے ہیں کہ لَوْلَعَلِي اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا آپ نے اپنے اسلاف کی صیرت پہ عمل کیا ہے جعفر صادق نے اپنے جد کی صیرت پر عمل کیا ہے انہی چار ہزار شاگردوں میں اگر آپ غور فرمائیے دیکھئے وہ چار ہزار شاگرد جمع ہوتے تھے ان کو عالف بے نہیں پڑھائی جاتا تھا ان کو عالف بے نہیں پڑھائی جاتا تھا وہ یوں سمجھ لیجئے آج کی دنیا میں اگر آج کی زمانے میں اس بات کو سمجھنا ہو تو اس بات کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کیمسٹری میں پی ایج ڈی کرے کوئی شخص لٹریچر میں ادب میں پی ایج ڈی کرے کوئی شخص کیمسٹری میں پی ایج ڈی کرے کوئی شخص میتیمیٹکس میں پی ایج ڈی کرے تو پی ایج ڈی سکولر کا کیا رتبہ ہوتا ہے کیا مرتبہ ہوتا ہے ابھی آپ ڈیلی اونیورسٹی چلے جائے گی ڈیلی اونیورسٹی چلے جائے گی کوئی نیا جو ہے وہ آپ موضوع سوچ کی جائیے کہ مثلا جس موضوع پہ کسی نے پوری دنیا میں ریسورچ نہیں کی ہوئی آپ چلے جائے مجھے اس موضوع پہ تحقیق کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کو بتائیں صاحب اس موضوع پہ تحقیق کرنے کے لئے ہمارے بس کوئی سپروائزری نہیں ہے ہمارے بس کوئی استادی نہیں جو آپ کو تحقیق کر آپ کہتے رہیے کہ صاحب تحقیق تو مجھے کرنے بس سپروائز کرنا کسی کو بھی یہ میری تحقیق تھما دیجئے تو ہر آدمی کہے کہ صاحب یہ ممکن نہیں ہے آپ ذرا سوچئے کہ آج جبکہ دلی یونیورسٹی میں ہمارے ملک میں ڈیلی یونیورسٹی میں دلی یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور طلبہ علم حاصل کرتے ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں پڑھانے والے اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والے اس کے باوجود اگر آپ کوئی ایک ایسی فیلڈ آف سائنس یا کوئی ایسی فیلڈ میں آپ جا کر پی ایسی دی کرنا چاہے تو ایک مرتبہ آپ کو سوچنا پڑھتا ہے کہ سپربائزر ملے گا یا نہیں ملے گا تاریخ عالم و آدم کی وہ واحد یونیورسٹی تھی جہاں ایک وقت میں چار ہزار شاگرد پڑھتے تھے ان چار ہزار شاگردوں کو پڑھانے والا ایک استاد ہوتا تھا کوئی فقہ میں یوں سمجھ لیجے کہ پی ایسی دی کر رہا ہے کوئی سائنس میں پی ایسی دی کر رہا ہے کوئی بائیولوجی میں پی ایج دی کر رہا ہے کوئی طب میں پی ایج دی کر رہا ہے تمام شاگردوں کو پڑھانے والے ان کے موضوعات مزامین الگ الگ ہیں مگر پڑھانے والا ایک ہی ذات ہے پڑھانے والی وہ ایک ہی شخصیت ہے جو فقہ والے کو فقہ پڑھا رہی ہے حدیث والے کو حدیث پڑھا رہی ہے طب پڑھا رہی ہے اور اس پائے پہ لے جا کے امام جعفر صادق نے پڑھایا ہے کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاسر ہے دنیا اس کی مثال لانے سے قاسر ہے عزیزان گرام قدر ورنہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی آپ غور فرمائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں کیسے کیسے شاگرد پروان چڑھے ہیں آپ اگر دیکھیں یہ تو ہمارے یہاں ہے امام اللہ کہ ہم نے علوم کو تخصیم کر دیا ہم نے کہا صاحب دو طریقے کے علم ہے ایک تو دینی علم ہے اور ایک مذہبی علم ہے یہ ہمارے ہاں تفریق ہوئی امام جعفر صادق کہیں تفریق نہیں تھی وہاں امامی پڑھاتے تھے وہی امام فزک بھی پڑھاتا تھا وہی امام فقہ بھی پڑھاتا تھا وہی امام عطب بھی پڑھاتا تھا وہی امام حدیث بھی پڑھاتا تھا وہی امام مثلا آپ کو جیوغرافیا بھی پڑھا رہا ہے وہی امام علم درائد بھی پڑھا رہا ہے وہی ایک استاد ہوتا تھا یہ تفریق تو ہم نے کری ہے جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے دیکھیں آج ہمارے ہاں یہ تفریق صاحب یہ دینی موضوعات ہیں اور یہ جو ہے وہ دنیاوی موضوعات ہیں مگر امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا کہ مولا علم کیا ہے تو امام نے ایک جملے میں علم کی تعریف کری اور آپ دیکھئے گا اس جملے میں کتنی وسعت ہے واقعا یہ جملہ بالکل قرآن مجید کی اس آیت کی طرح ہے کہ اقراب اسم رب بکل لذی خلق پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھو جو پڑھنا کا دل چاہے تمہارا وہ پڑھو فیزکس پڑھنا چاہتا فیزکس پڑھو بوٹنی پڑھنا چاہتا بوٹنی پڑھو علم دین حاصل کرنا چاہتا علم دین حاصل کرو بس یہ یاد رکھنا کہ جو بھی پڑھو وہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جو بھی پڑھو وہ اس کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر جو دل میں آئے تمہیں وہ تم علم حاصل کرو امام جعفر صادق بھی قرآن مجید کی اسی آیت کی تاثیر کرتے ہوئے جملہ اشارت فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا علم کیا ہے تو امام نے فرمایا علم چار چیزوں کا نام ہے پہلے خدا شناسی خدا کو پہچاننا یہ علم ہے خدا کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو پہچاننا یہ علم ہے خدا کین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو پہچاننا یہ علم ہے چوتھے نعمت شناسی خدا کی نعمتوں کو پہچاننا یہ علم ہے اب اس ایک جملے میں نعمت شناسی اس ایک جملے آپ پوری کائنات کی کسی بھی علم پر آپ اس جملے کو منتبق کر کے دیکھ لیجئے کیا میتیمیٹس خدا کی نعمت نہیں ہے کیا کیمیا خدا کی نعمت نہیں ہے کیا فیزکس خدا کی نعمت نہیں ہے چنانچہ جہاں جہاں بھی آپ کو خدا کی نعمتیں دکھائی دے وہاں وہاں امام جعفر صادق کا یہ قول یاد رکھی ہے کہ خدا کی نعمتوں کو پہچاننا خدا کی نعمتوں کو جاننا یہ علم ہے عزیزہ نے گرامی قدر یہ ہمارے ہاں تفریق ہوئی ہے ورنہ ان کے ہاں کیا تھا کہ جب مذہب اہل بیت سے علم کے مطالق پوچھا گیا تو کہا کہ علم و علمان علم دو ہیں علم العدیان و علم العبدان علم بس دو ہیں ایک علم عدیان ہے اور ایک علم العبدان ہے عزیزہ نے گرامی قدر ہم سے آب اگر مولی صاحب سے کسی سے پوچھے کہ صاحب سب سے افضل علم کیا ہے تو وہ کہیں گے علم دین ہے جب امام معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بہتر علم کیا ہے تو امام فرماتا ہے علم العدیان ہے امام علم دین کا لفظ استعمال نہیں کرتے علم العدیان کا لفظ استعمال کرتا ہے واقعا یہ شعار بھی صرف وصرف مذہب اہل بیت کا ہے اور یہ شعار بھی صرف وصرف مذہب اہل بیت کو ملائے کہ اس قسم کے جملے یہاں پر سمجھے جائے ان پر باتیں ہوں علم العدیان یعنی ایک دین کا علم نہیں پلورل ہے جمع کسی کا ہے یعنی جتنے بھی مقاطب فکر تمہارے زمانے میں ہیں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں جتنے بھی عقائد پائے جاتے ہیں تم تھوڑا تھوڑا سب کی معلومات حاصل کرو سب کے بارے میں جانو اللہ اکبر عجیب و غریب حدیث ہے یہ کہ علم العدیان علم دین نہیں علم العدیان جتنے عدیان ہیں جتنے مذاہب ہیں سب کے بارے میں جانو اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے اپنے یہاں آنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو مکمل یقین سے مالا مال کر دیا ہے ورنہ اور جگہ آپ چلے جائیے تو ان کی کتاب نہ پڑھنا ورنہ ملہد ہو جاؤ گے ان کی کتاب نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے ان کی کتابیں نہ پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے یہ مذہب اہل بیت ہے جو کہہ رہا ہے علم العدیان کو حاصل کرو جتنے عدیان ہیں سب کے علوم کو حاصل کرو اس لیے کہ جب تم تمام عدیان کے علوم حاصل کر لوگے تم گھر سے باہر قدم رکھو گے اور مختلف علوم کو حاصل کرو گے مختلف عدیان کو دیکھو گے اس وقت جا کر تم پورے اعتماد اور پورے جقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ حق بس اور بس یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ یہ بھی جملہ امیران مومنین کے جملے کی تشریح ہے جو دعا کمیل میں ملتا ہے کہ جہاں مولا نے انشاءت فرمایا کہ وَقُلُوبَنِ عَطَرَفْتُ بِالَحِيَتِكَ مُحَقِقَا خُدَایَا ہمارے دلوں نے تیری توحید کو تحقیق کے ساتھ مانا ہے تجھے خدا تحقیق کے ساتھ مانا امیران مومنین کا جملہ دعا کمیل میں کہ خدا تیری توحید کو تحقیق کے ساتھ ہم نے قبول کیا ہے اللہ اکبر امام صادق ارشاد فرماتے جو شخص انسانوں کی وجہ سے دین میں داخل ہوگا لوگوں کی وجہ سے دین میں داخل ہوگا تو لوگ باہر نکلیں گے وہ بھی دین سے باہر نکل جائے گا لیکن جو قرآن و سنت کی وجہ سے قرآن اور روایات اہل بیت کی وجہ سے دین میں داخل ہوگا تو پہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے مگر اس کا یقین متزلزل نہیں ہوگا یہ مکتب فکر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا عزیزان اگرام قدر بس آخری بات ہے امام جعفر صادق نے یہ وہ علوم امام نے پڑھائے کہ جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے آپ دیکھئے کہ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ نے تو وہ باتیں پیش کریں گے جو سائنس پروف کر چکی ہے ثابت کر چکی ہے وہ کوئی بات لائیے کہ جو ابھی تک سائنس نے اس کے حباب باتی نہ کیا تو دیکھئے امام جعفر صادق نے واقعین یہ موجزہ ہے امام جعفر صادق کا کہ آپ آئیے امام کی احادیث پڑھئے تو یہاں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو ابھی تک سائنس نے پروف ہی نہیں کہ میں ایک مثال دے دوں کہ دیکھئے امام جعفر صادق نے ایک جملہ اشارت فرمایا کہ خدایہ تیرے علاوہ ہر شئے کی زد موجود ہے ہر شئے کی زد موجود ہے اگر ان متضاد چیزوں میں تصادم پیدا ہو جائے یہ کولائٹ کر جائیں آپس میں تو کائنات درہم برہم ہو جائے گی تیرے علاوہ کائنات کی ہر شئے کی زد موجود ہے اب آپ دیکھئے یہ جملہ صرف امام معصوم ہی کہہ سکتا ہے امیران مومنین سے کسی نے جب مولا جن پہ جا رہے تھا کسی نے پوچھا تھا مولا دین کیا ہے تو امام نے ایک جملہ اشارت فرمایا تھا کہ معبود کی عبادت کرنا مخلوق کی خدمت کرنا یہی دین اب اس کی تشریح کرتے رہی ہے زخیم کتابیں تیار کرتے رہی ہے جلدوں پہ جلدیں لکھتے رہی ہے امام نے ایک جملے میں معبود اور مخلوق کے درمیان کا رشتہ بتا دیا جو کام امیران مومنین نے کیا تھا وہی کام امام جعفر صادق نے کیا ہے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس ایک جملے سے مخلوق کی بھی معرفت کرائی اور معبود کی بھی معرفت کرائی خدا یا تیری کوئی زد نہیں ہے تیرے علاوہ ہر شئے کی زد پائی جاتی ہے اب آپ اس جملے کو کائنات کے مختلف علوم پہ آپ رکھ کے دیکھ لیجئے آپ آئیے اس کو اگر دنیات میں لے کر آئیں گے تو یہاں دیکھیں اگر جنت کا تصور ہے تو جہنم بھی ہے سواب ہے تو عذاب بھی ہے اگر آپ اس کو آنٹرومورفولوجی اور سائیکالوجی میں لے کر آئیے گا تو بخل ہے تو سخاوت بھی ہے علم ہے تو جہل بھی ہے آپ کچھ بھی کہیں بھی اس کو آپ رکھ کے دیکھ لیجئے دن ہے تو رات بھی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی انٹی باڈی لے لیجئے کوئی انٹی وائرل چیز لے لیجئے انٹی باکٹیریل شہ لے لیجئے انٹی باڈی لے لیجئے یعنی کیا ہے کہ ایک مادہ ہے تو پھر زدہ مادہ ہے اگر باڈی آرہی ہے تو پھر انٹی باڈی دی جاری ہے امام جافر صادق کا کال کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے دیکھیں ڈاکٹر آل فل یہ سویڈن کا ایک سائنٹسٹ اس نے اس کے اوپر ریسرچ کری اور ابھی جو یہ بات ہے امام صادق کے حدیث کے ذہل میں یہ ابھی تھیورٹیکل لیول پر ہے ابھی یہ پریکٹیکل لیول پر نہیں ہے یعنی ابھی یہ ایک تھیوری ہے ایک نظریہ ہے اور اس کا ابھی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہوئی اور اگر میری یہ تقریر یہ کہیں تقریر پہنچ رہی ہے اور اگر کہیں تک بات پہنچ جائے تو یقیناً یہ میرے لیے بھی سعادت کے بات ہوگی ان کے لیے بھی ہوگی کہ اگر کوئی تھیوری کو پراکٹیکلی پروف کر کے کسی صورت دکھلا دے تو ظاہر سے پورا ہمارا پورا یقین ہے کہ ہمارا سچا امام ہے ہمارا سعادق امام ہے اس کے بعد کبھی غلط نہیں ہو سکتی تو عزیزان کرامہ قدر اگر کوئی ثابت کر دے تو پھر یہ میرے لیے بھی سعادت کے بات ہوگی دنیا اور آخرت کی نجات کے بات ہوگی تو بہرحال ڈاکٹر آلفر نے تھیوری دی اب یہ تھیوریٹکل لیویل پر ہے ابھی یہ ایک تھیوری ہے کہ ڈاکٹر آلفر نے کہا کہ جب کائنات کے ہر شہے کی زد ہے تو پھر ایک بنیادی شہے کیا ہے مادہ جس سے ہم بھی بنیں آپ بھی بنیں ہر شہے بنی ہوئی ہے میٹر تو فرمایا کہ جب مادہ ہے تو پھر زد مادہ بھی ہونا چاہیے میٹر ہے تو پھر انٹی میٹر بھی ہونا چاہیے اب دیکھیں جب میٹر اور میٹر فیوز کرتا تھا نیوکلئر فیوزن ریاکشن ہوتی تھی جو ہزار کیمسٹری بیکگراؤنڈ سے ہیں اب میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں تفصیلات میں جا سکوں تو بہرحال جو ہزار کیمسٹری بیکگراؤنڈ سے سن رہے ہیں وہ اس بات کو بہ آسانی سمجھ لیں گے کہ جب میٹر اور میٹر میں فیوزن ہوتا ہے دو آٹمز میں فیوزن ہوتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے آئنسٹائن کا قائدہ تھا کہ جہاں مادے کو تبانائی میں بدلا جا سکتا ہے ایز ایکول سٹرمز جس کو ہے انرجی کو میٹر میں بدلا جا سکتا ہے میٹر کو انرجی میں بدلا جا سکتا ہے تو جب مادہ اور مادہ فیوز کرتا تھا ان میں تصادم پیدا ہوتا تھا تو انرجی ریلیز ہوتی تھی راکٹر آلفن کہتے ہیں کہ جب مادہ اور زدہ مادہ میں تصادم پیدا ہوگا تو میٹر جی ریلیز ہوگی ایک نئے قسم کی انرجی ریلیز ہوگی میٹرجی ریلیز ہوگی عزیزان اگرام قدر آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادقی کس طریقے سے ممکن ہے کہ انسانات سے صدیوں پہلے یہ بات بتا رہا ہو کہ کائنات کے ہر شئے کی ضد موجود ہے سوائے خدا کے ہر شئے کی ضد موجود ہے اور آج ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس جدید سائنسی دور میں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور کچھ حد تک اپنی اقلوں کے مطابق ان باتوں کو درگ کر سکیں عزیزان اگرام قدر حق یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ کائنات ان کے سامنے بنی ہے اور صرف ان کے سامنے بنی نہیں ہے بلکہ میں ایک جملہ اب جہاں اتنی باتیں کہہ دی ہیں تو ایک جملہ مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ کائنات صرف ان کے سامنے بنی نہیں ہے بلکہ جب تلق قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ یا ابلیس و ما منعکان تس جدہ لما خلقتو بیدی یا اے ابلیس تجھے کس نے منعک کیا اس کو سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے جب تلق قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جن آنکھوں کے سامنے پوری کائنات بنی ہے وہ این اللہ بھی یہی چودہ ہیں اور جن ہاتھوں نے اس کائنات کو سجایا ہے وہ ید اللہ بھی یہی چودہ ہیں ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و علمہ عزیزان گرام قدر بس گفتگو تمام ہو گئی عزیزان گرام قدر امام صادق تو پھر بات یہ ہے کہ جب یہی این اللہ ہیں اور یہی وجہ اللہ ہیں اور خود امام جعفر صادق نے اس بات کو بیان کیا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے خدا پہچانا گئے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانانا جاتا اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی نحنو واللہ اسمائل حسنہ قسم خدا کی ہمیں اللہ کے وہ بہترین نام ہیں جن کے ذریعے لوگ اس کو پکارتے ہیں عزیزان گرام قدر ایک بندہ آیا امام ششم کے خدمت میں آگائے احمد مستنبت اپنے کتاب القطرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام دجلہ کنارے تشریف فرما تھے ایک شخص آیا کہا فرزند رسول مجھے اپنی معارفت کرائی ہے اب دیکھیں امام دجلہ کنارے بیٹھے ہوئے دنیا کے سب سے بڑی ندیوں میں سے ایک ندی دجلہ امام اس کے کنارے پہ تشریف فرما ہے کہ فرزند رسول اپنی معارفت کرائی ہے امام کے عصاب بیٹھے ہوئے تھے امام نے عجیب و خریب عمل کے واقعی خدا کی قسم قربان ہونے کے دل چاہتا ہے امام کے ایک ایک قدعہ پہ امام نے حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ اور دجلہ میں پھینک دو لوگ آئے اٹھائے دجلہ میں پھینک دیا وہ تیرتا ہوا کنارے پر آئے کہ فرزند رسول میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی معارفت کرائی ہے آپ نے حکم دے دیا کہ مجھے دجلہ میں پھینک دیا امام نے کہا ابھی بھی اس کو معارفت نہیں ہوئی ہے پھر سے اٹھاؤ پھر سے پھینکو پھر سے پھینکا گیا پھر سے تیرتا ہوا کنارے پر آئے کہ فرزند رسول میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی معارفت کرائی ہے آپ مجھے بار بار دجلہ میں پھینک دیا امام کے نے پھر سے اس کو پھینکو پھر سے اٹھا گیا اس کو پھینکا گیا پھر سے وہ کنارے تیرتے ہوا آیا یہ سلسلہ چلتا رہا اس کی زبان اور تلخ ہوتی رہی لہجہ اور بدلتا رہا جب ایک دم ہی اس کی طاقت نے جواب دے دیا اور پھر کچھ ہوا کہ جب وہ کنارے تیر کر آیا تو قدموں پر گر گیا کہ فرزند رسول آپ کی معرفت حاصل ہو گئی میں نے آپ کو پہچان لی اللہ وقت پر عجیب و غریب منزل ہے میں نے آپ کو پہچان یہ لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ جو ہے مجھے آپ اپنی معرفت کرائی امام حکم دیئے دے رہے تھے کہ تمہیں دریہ میں بھینک دیا جائے اب تم کہہ رہو کہ تم نے ان کو امام کو پہچان لیا امام کی معرفت حاصل کر لی تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے امام کو پہچان لیا کہ کیا ہوا کہ جب تلک میری طاقت میرا ساتھ دیتی رہی میرے دم میں دم تھا جان میں جان تھی میں تیر کے کنارے آتا رہا جب جب میری طاقت نے جواب دے دیا جب مجھے لگا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں جب مجھے لگا کہ دنیا کے ہر شئے نے مجھ سے موڑ لیا ہے اب کچھ بھی نہیں بچا اس وقت میں نے صدق جل سے ان کو یاد کیا دیکھیں کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ان کی معرفت کوئی معمولی شئے نہیں ہیں ان کی معرفت کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ دیتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم فانی ہیں اور یہ خدا کا باقی رہ جانے والا چہرہ ہے ہم فانی ہیں ہمیں فنا ہو جانا ہے اور ہماری بقا اسی میں کہ ہم ان کو پہچان لیں عزیزہ نگرام قدر وہ شخص کہتا کہ جب میری طاقت نے جواب دے دیا میں دوبنے لگا میں نے صدق دل سے امام کو یاد کیا اب جو میں نے امام کو یاد کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا ہے میں نے اس ہاتھ کو تھاما اور جیسے اس ہاتھ کو تھامنا تھا میں نے آسمان کی طرف دیکھا اب میں کائنات میں جدر دیکھ رہا ہوں مجھے جعفر صادق دکھائی دے رہے مشرق میں جدر دیکھ رہا ہوں مجھے جعفر صادق دکھائی دے رہے مغرب میں جدر دیکھ رہا ہوں مجھے جعفر صادق دکھائی دے رہے غرص کے کائنات میں میں جدر نظر گھما کے دیکھ رہا ہوں مجھے جعفر صادق دکھائی دے رہے میں امام کے صحابی سے کہوں گا کہ بھائی تیرا بہت احسان تو نے ہمیں قرآن کی آیت سمجھا دی آپ پوچھیں گے وہ کونسی آیت ہے ہم کہیں گے وہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے وہ آج سمجھ میں آئی خدا نے کہا تھا کہ فَعَيْنَ مَتْتُبَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اس صحابی کو جدھر نظر گھمارا تھا اسے امام جعفر صادق دکھلائی دے رہے تھے قرآن کہہ رہا ہے فَعَيْنَ مَتْتُبَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر نظر گھماؤگے تمہیں وجہ اللہ دکھائی دے گا ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلم محمد اللہ مسولی اللہ محمد وعلم محمد عزیزانِ گرامِ قدر یہ ہیں امام جعفر صادق زمانے نے سمجھائی نہیں اور زمانے نے ان کی معرفت ہی نہیں حاصل کری عزیزانِ گرامِ قدر امام نے خود ارشاد فرمایا تھا اپنی معرفت کے لیے کہ معرفت اصل ہے دین اس کی فراہ ہے معرفت جڑ ہے اور یہی سے دین صادر ہوتا ہے یہی سے دین صادر ہوتا ہے امام نے عارف کی تعریف فرمائی کتاب کا نام ہے مصباح الشریعہ جیسے امیران مومنین کے کتاب نحج البلاغہ امام سجاد کے دعاوں کی کتاب صحیفہ سجادیہ رسالہ حقوق ویسے امام سادق کی ویسے ہی کتاب ہے مصباح الشریعہ جس کو امام کے صاحبی فضیل اپنے آیان نے یہ کتاب جمع کی بعض کے مطابق امام نے خود اس کے دو باپ لکھے ہیں باپ اس کے مقابل مطابق پوری کتاب امام نے حضرت فضیل اپنے آیان کو تعلیم فرمائی اتنی معتبر کتاب ہے کئی علماء بڑے علماء نے اس کتاب کو تسلیم کیا ہے اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو متفق علی الفریقین ہے یعنی اہل تصوف میں بھی اس کتاب کو بڑی عظمت حاصل اور ہمارے یہ فضیل اپنے آیان یہ بھی پوری ایک اپنی تفصیلی داستان ہے کہ یہ بہت گنہگار شخص تھے ان کی زندگی بہت عجیب و غریب حالت میں کٹ رہی تھی ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے ملاقات کیا ہوئی کہ زندگی بدل گئی دنیا اور آخرت بدل گئی امام نے ان کو وہ اثرار تعلیم فرمائے جو کسی بھی طالب ہدایت کے لیے مشعل راہ یا بلکہ یوں کہہ دوں جو اس کتاب کا نام ہے مضبعہ و شریعہ خدا دک مہنچنے والا جو رستہ ہے اس کا چراغ ہے اسی کتاب میں امام نے عارف کی تعریف بیان کری امام جعفر صادق نے فرما کہ عارف کون ہوتا ہے امام نے فرما وہ اللہ کے ذریعے دیکھتا ہے اللہ کے ذریعے سنتا ہے وہ دنیا میں لوگوں پر اللہ کی رحمت کی کان ہوتا ہے اس کے علم کی دلیل ہوتا ہے اللہ اکبر انسان عارف کی تعریف پڑھے اور پھر سوچے کہ جب عارف یہ ہے تو پھر علی کیا ہوگا جب عارف یہ ہے تو پھر امام العارفین کیا ہوگا عزیزان نگرہ میں قدر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا نے کہاں سمجھا ہے ابھی امام صادق کو ابھی اے کے حق تو یہ ہے کہ امام کے اے کے جملے پر تفصیل گفتگو ہو اب صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے جعبر اپنے حیان کو سمجھ لیا اور ہم نے زرارہ اپنے آئین کو سمجھ لیا اور ہم نے حشام اپنے حکم کو سمجھ لیا اور مفضل کو سمجھ لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام کے یہ شاگرد ابھی دنیا کے سمجھ میں نہیں آئے ابھی جعبر اپنے حیان کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا ابھی مفضل ابن عمر کو نہیں سمجھا گیا ابھی حشام ابن حکم کو نہیں سمجھا گیا ابھی زرارہ کو نہیں سمجھا گیا ابھی امام کے شاگردوں پر بات نہیں ہوئی امام تو بہرحال امام ہے لیکن بہرحال کیونکہ وقت عدب ختم ہو چکا ہے میں گفتگو تمام کروں عزیزان گرام قدر یہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھئے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے اثرار جانتا ہے جس کے سامنے دنیا اور آسمان خلق ہوئے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مذہب کا نام اس امام کے نام پر ہے جس نے بتایا ہے کہ زمین کیسے خلق ہوئی اور آسمان کیسے خلق ہوا ہے اور جس نے اثرار خلقت بتایا ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب کا نام کسی ایسے کے نام پر نہیں ہے جس کو یہی بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے چہرے میں دو آنکھیں کیوں ہیں اور اس کے سر میں دو کان کیوں ہیں جس کو یہی بھی خبر نہیں ہے کہ اس کے دو ہاتھ کیوں ہیں دو پیر کیوں ہیں وہاں اللہ کا شکر ایسا شخص ہمارے مذہب کا پیشوا نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہب کا پیشوا وہ ہے جس کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ جعفر جنت کی ایک پہترین اور آلہ ترین نہر کا نام ہے جعفر جنت کی ایک نہر کا نام ہے میں کہتا ہوں یہ جنت کی نہر کا نام نہیں ہے بلکہ جنت کے خاص پروڈکٹ پر امام جعفر صادق کے نام کا لیبل لگا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ ملکیت کس کی ہے یہ اس سے وہی سہراب ہوں گے جو دنیا میں امام جعفر صادق کی محبت اور ولایت کے معتقد تھے عزیزان نگرام قدر یہ امام جعفر صادق اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایسا رہبر ہے ہمارا ایسا پیشوہ ہے ہم قیام قیامت تک خدا کا شکر ادا کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا جیسے آگئے وحید نے کہا تھا کہ نہ یہ مذہب سمجھا گیا اور نہ اس مذہب کا رئیس سمجھا گیا آنات ہیں قرآن کو سمجھنے میں احادیث فہمی میں حدیث سمجھنے میں اس امام کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے تھا کیا رتبہ ہونا چاہیے تھا ذرا انسان غور کرے کہ اس امت نے اس امام کے ساتھ بھی کیا کیا ہے کوئی جائے جنت البقی میں دیکھے کچھ اجڑی ہوئی قبریں ہیں کچھ ویران قبریں ہیں انہی میں سے ایک اس امام کے قبریں ہیں جس کا ماتم کرنے کے لئے ہم آپ یہاں جمع ہوئے عزیزوں یہ جو تین روایتیں ہیں پندرہ شوال اور پچیس شوال امام صادق کے شہادت کے حوالے سے دیکھیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ تین روایتیں منع ہی جائیں اور ہو سکے تو پندرہ شوال سے لگے پچیس شوال تک مسلسل انسان امام جعفر صادق کا ذکر کریں اس لئے کہ ان کا ذکر جتنا کیا جائے گا اتنا کم ہے اتنا احسان ہے اس امام کا کہ آپ واقعن غور اگر انسان احسان خالی شمار کرنے پر آئے تو انسان احسان شمار نہیں کر سکتا وہ دوسرے مذاہبیں جہاں سہائی سکتا چھ بڑی کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ ملا کے اگر مقررات کو حضب کر دیا جائے تو تقریباً دس ہزار حدیثیں بنتی ہیں یہ امام جعفر صادق کا مذہبیں جہاں صرف اصول کافی میں سولہ ہزار زیادہ حدیثیں اور اگر اصول کافی پڑھئیے منلا یا حضرت فقی پڑھی استفسار پڑھی تحزیب الہکام پڑھی جتنی حدیث کی کتابیں پڑھنا اوپر لیجئے آپ کو یا قالہ باخر دکھائی دے گا یا قالہ صادق دکھائی دے گا اتنا احسان ہے امام جعفر صادق کا ایک چھوٹے سے عمل جو آپ شریعت کا کرتے ہیں اس لئے کے بڑے سے بڑے عامال تک تمام کی تمام بیان کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے عزیزانِ گرامِ قدر کیا عزا ہونی چاہیے امام جعفر صادق کی کس طریقے سے امام کا ماتم ہونا چاہیے اللہ اکبر یہ وہ امام ہے جس نے جہاں بھی وقت ملا اپنا حق بتایا ہے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم کتنے مظلوم ہیں ہمارا حق کس طریقے سے غزب کیا گیا عزیزوں یہ ملسیں ماشاءاللہ ان لوگوں کی طرف سے کرائی جاری جو جناب سیدہ کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں جناب سیدہ کی مجالس کا انعقاد کرنے والے امام جعفر صادق کی نظر میں بہت بلن مرتبہ رکھتے ہیں امام صادق جہاں کہیں بھی ہوتا تھا اپنی جدہ ماجدہ کو یاد کرتے تھے اور یاد کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے عزیزوں اسی زیارت کا ہی غالباً جب امام کا بھی دجلہ والا واقعہ آپ نے سنا غالباً اسی سفر کی بات ہے کہ امام کوفے میں تشریف فرما تھے ایک چہانے والا آیا سامنے کچھ رتب رکھے ہوئے تھے امام نے کہا بھائی آؤ آ کر رتب کھاؤ ہمارے ساتھ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں کھا سکتا میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اب میں کچھ کھا نہیں سکتا امام نے کہا بیٹھو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا اس نے کہا کہ مولا میں نے دیکھا جب میں آ رہا تھا کہ ایک ضعیفہ تھی لوگ اس کو اسیر کر کے لے جا رہے تھے تازی آنے لگا رہے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے کیوں اس کو مار رہے ہو تو جواب ملا کہ یہ مومنہ چل رہی تھی اس کا پیر پھسلا جب یہ زمین پر گرنے لگی تو اس کے مو سے ایک جملہ نکلا لعن اللہ الدالمی کیا فاطمہ خدا کی لانت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اے جناب سیدہ خدا کی لانت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا جیسے اس مومنہ نے جملے کہے حکومت کے لوگ وہاں موجود تھے تازی آنے لگ نکالے اس مومنہ کو تازی آنے لگا دے شروع کیے گرفتار کر کے لے گئے عزیزو جیسے یہ جملے سننے تھے روایت کہتی امام صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے کہا کہ بھائی چلو مسجد سہلا چلتے ہیں چل کے اس مومنہ کے حق میں دعا کرتے ہیں عزیزو اس روایت سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ایک تو یہی کہ اہمیت لان امام صادق کے نظر میں لانت کرنے کی کتنی اہمیت ہے امام دعا کر رہے اور ایک جملہ یہ ہے کہ مولا آج اس مومنہ کے تازی آنے لگا آپ سے برداشت نہ ہوا آپ نہیں صبر کر پائے مولا اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب کنفوس کا تازی آنہ تھا مادر حسنین کا بازو تھا اور وہ بھی ایسا تازی آنہ تھا جس کے بارے میں مقتل کہتا ہے کہ یوں تازی آنہ مارا اس کا نشان ایسا بازو پہ رہ گیا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی بازو پہ تعویز بنا ہوا ہے جہاں امام جعفر صادق کو وقت ملتا ہے موقع ملتا ہے اپنی مظلومی بتاتے ہیں کہ ہاں ہم آل محمد کتنے مظلوم ہیں کبھی کہتے ہیں کہ خدا رحمت نازل فرما اس آوازوں پر جو ہمارے حق میں بلند ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں کہ خدا یا رحمت نازل فرما ان قدموں پر جو امام حسین کی سیارت کے لیے جاتے ہیں عزیزہ نگرام قدر کبھی کہتے ہیں جو ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں ان کی سانسے تذبیع ہیں کبھی کہتے ہیں جو ہمارے غم میں روئے جو مرجد حسین کی غم میں روئے رولائے رونے جیسی صورت بنا ہے وجب اطلاح الجنہ اس پر جنت واجب ہے جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے امام اپنی مظلومی بتاتے ہیں عزیزہ نگرام قدر روایت کہتی ہے کہ منصور الدوانی قیم ملعون نے حکم دیا رات کی تاریکی تھی جاؤ جعفر صادق کے گھر میں آگ لگا دو رات کی تاریکی میں امام صادق کے گھر میں آگ لگانے کے لیے لوگ جمع ہوئے گھر میں آگ لگائی گئی میں کہوں گا یہ جعفر صادق کا گھر نہیں جل رہا ہے یہ مدینے میں دوبارہ در بطول پہ آگ لگائی جا رہی ہے دوبارہ بیعت سیدہ سے شولے بلند ہو رہے ہیں عزیزہ اصحاب نے دیکھا چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام کے گھر میں آگ لگی ہے دورتے ہوئے آئے کوئی پانی لے کے آ رہا ہے کوئی کسی انتظام کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہمارے مولا کا گھر جل رہا ہے ہمارے آقا کا گھر جل رہا ہے آگ بجھانی چاہی عزیزہ روایت بتاتی ہے کہ اصحاب آکے پانی ڈال رہے تھے آگ بجھا رہے تھے اور امام گھڑے آسو بہا رہے تھے کسی نے پوچھا مولا گھر جل رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں فرمائے مفہوم امام کی جملے کا یہ امام نے فرمائے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا گھر جل رہا ہے میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ آج میرا گھر جل رہا ہے تو آگ بجھانے کے لیے اتنے آ گئے مگر ہائے شام غریبہ ہائے خیام حسینی جب حسین کے خیمے جل رہے تھے سکینہ کا دامن جل رہا تھا اسباب لوٹے جا رہے تھے ارے کون تھا جو آگ بجھانے کو آتا کون تھا جو بی بیوں کو حوصلہ دینے کو آتا ارے جو آ رہا تھا وہ تازی آنے لگا رہا تھا جو آ رہا تھا وہ اسباب لوٹ رہا تھا جو آ رہا تھا وہ چادریں چھین رہا تھا عجرکمل اللہ جالکم اللہ من الباقین حسن اللہ لکم العزا بس آخری روایت عزیزوں روایتیں بتاتی ہیں خدا کی لانت اسی منصور دوانی قرم ملعون پر جس نے زہر دے کر امام صادق کو شہید کیا خدا اس پر روز محشر اس پر ایسا عذاب نازل فرمائے کہ اہل دوزق اس کے عذاب کو دیکھ کے تھر را جائیں اس ملعون نے کیا کیا ظلم نہیں امام جعفر صادق پر کبھی گھر میں آگ لگا سنیں گے ایک روایت اسماللستمہ میں امام کو اپنے محل میں بلایا اس ملعون نے امام کو محل میں بلایا امام محل میں پہنچے کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے جب امام محل میں آئے تو اس ملعون نے شراب کھولی خود بھی شراب پینا شروع کی اپنے ساتھ جو مشاورین بیٹھے تھے ان کو بھی شراب پلانی شروع کی امام نے دیکھا کہ شرابی کے دربار میں حجد خدا بیٹھی ہے ایک مرتبہ غیض آیا غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو ایسی بزم میں بیٹھے جہاں شراب پی جائے جس بزم میں حجد خدا بیٹھی ہے تو اس بزم میں شراب پی رہا ہے یہ کہہ کہ امام غیض و غضب کے عالم میں دربار سے باہر برامد ہو گئے میں دستے عدب جھوڑوں گا اور جھوڑ کی کہوں گا مولا آج ایک شرابی کے دربار میں آپ کا جانا ہوا آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیا نہیں تھی پیروں میں بیڑیا نہیں تھی آپ غیض و غضب کے عالم میں دربار سے باہر آگئے مولا ذرا شام کے دربار میں آئیے شرابی کا دربار ہے تشت میں آقا حسین کا سر ہے نظروں کے سامنے علی و فاطبہ کی بیٹی ہے ارے اس زمانے کے حجد بھی اس دربار میں موجود ہے مگر وہ کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں کمر میں لنگر ہے گلے میں طاقہ خائردہ اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ خورم الضالبین اللہ علیہ اللہ وآلہ اللہ علیہ